میں ہوں رجو علی راجہ پروگرام میرا حلقہ میں خوش آمدید آج کا موضوع ہے روالپنڈی کنٹرولمنٹ بورٹ وارڈ پانچ پورے روالپنڈی میں واحد وارڈ ہے جس میں پیٹی آئی کا کوئی کنیڈیٹ موجود نہیں پیٹی آئی قیادت نے حاجی زفر اقبال کی ڈھکی چھپی حمایت کا اعلان کیا جس سے نظریاتی ورکر اور کارکن دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا اس ورام میں وارڈ فائیس کے تمام اہم امیدواروں اور عوام کی رائے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں اس کے علاوہ پیٹی آئی وارڈ پانچ کے امیدوار کے طور پر سامنے آنے والے نظریاتی کارکن آسم بلال کا انٹریو بھی اس میں شامل ہے فیصلہ آپ کا ہے کون سو امیدوار آپ کے علاقے کی ترقی کا زامن ہے بارت سمر کا سورج کس امیدوار کی کمیابی کی نوید لے کر تلو ہوگا دیکھنا ہے ہم موجود ہیں جی آجیز زفر اکبال صاحب کے پاس جو صاحب کا میمبر کا ٹورمنٹ بورڈ ہیں آپ نے گزشتہ الیکشن میں موسیم ملیق نون کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور آپ نے سات آزار تقریبا کمہ بیش بورٹ لی گئے اور آپ کے ایک بڑی لیڈ تھی سنتالیسوں کے لیڈ جیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد ہے سی ایس سے الیکشن لڑ کے کوئی اتمنی لیڈ آپ رکھ سکتے ہیں پچھلے الیکشن میں کچھ معاملات اور تھے جو موجودہ سٹویشن ہے اس میں آپ بھی موجود تھے اس میں کہ ہم نے ایک مشابرت کی تھی تو مشابرت میں بھی تقریباً پچیس سو تین ازار لوگ موجود تھے جن کی موجودگی میں میں نے سب سے رائے لینے کے بعد میں نے آزاد الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ پارٹیوں کے ٹکٹ میرے لیے موجود تھے لیکن میں نے ریفیوز کیا کہ میں خدمت کرنا جاتا ہوں لوگوں کی تو خدمت کے لیے بہترین دستہ ہے کہ آپ انڈیپنڈنٹ کی طور پر سامنے آئیں اور یکسان طور پر سب کی خدمت کریں قاضی عبد الرشید صاحب نے آج وارڈ فائیو کی جتنی بھی مساجد تھی ان کے اندرسے تھے علماء اکرام آئیتے ہیں علماء اکرام نے متفقہ طور پر میری امیت کا اعلان کیا تو یہ میرے لیے عزاز ہے اسی طرح باقی جو کمیونٹیز ہیں انہوں نے بھی اسی طرح جو تمہائیت کا اعلان کیا ہے تو یہ سب سے جو بریک تھو تھا نا سب سے بڑا ازاد کینی ریٹ کا میں نے تو خود یہ ازاد خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا عوام کی مشابرت سے باقی تو پارٹیوں کی ٹکٹوں کی جگڑا تھے میں تو کسی جگڑے میں نہیں پڑا سر یہ بارڈ فائیو کی بنیادی مسائل کیا ہیں آپ کتنے عرصے ہیں آپ نے کون سے حال کی اور کون سے رہتے ہیں مسائل اور اس پر سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو میں نے سرچ کیا اور الگلی مولے میں کیا وہ ایس ہوئی گیا اس کے پریشر کا سیکنڈلی اس میں کہیں جگہ پر پانی کے پریشر کا مسئلہ ہے تو اسی طرح کئی اور مسئلے بھی ہیں کسی کا رجلی کی وولٹیج کا بھی مسئلہ آ سکتا ہے ایک آسپیٹل ہونا چاہی وہ کمران جو جماعت ہے اس کا بھی وولٹ بینک حاصل کیا یعنی انہوں نے آپ کے مقاملے میں بندہ کھڑانی کیا کیوں سر اللہ تعالی کی ذات کا بہت زیادہ کرم ہے میرے ساتھ جو محبت کرنے والے لوگ ہیں وہ ساری پاڈیوں کے ہیں چاہے وہ مسئلہ دیک نون ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں چاہے وہ جماعت اسلامی سے بھی کافی سارے لوگ تحریکہ لبے کے لوگ بھی میرے ساتھ چل رہے ہیں وہ سارے جو انڈیپینڈنٹس ہیں ملے گلی کے جو لوگ ہیں وہ بھی چال رہے ہیں یہ ایک اس علاقے کے لیے خوش قسمتی ہے کہ مزید تقسیم نہیں کیا گیا پارٹیوں کے اندر اس کو ایک کنیڈیٹ جو بہتر پرفارم کرتا آ رہا ہے اس کو آگے اچھا کام کرنے کے لیے اس کو اچھا رستہ دیا رہی ہے یہ اس علاقے کی اور وارڈ کے لیے بہتری ہے اپنی جو ووٹر ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے اپنے میرا پیغام ہے سب سے کہ یہ جو الیکشن ہے آپ اس الیکشن کو بغور جیدہ لیں میں آپ کے سامنے دورے امید وار آپ کے سامنے موجود ہوں آپ میری کرکت کی جو بھی ہے جیسی بھی ہے آپ کے سامنے تو انشاءاللہ اس سے بڑھ کے میں کام کرنے کی کوشش کروں گا کنٹورمنٹ کی الیکشن عام بندہ لڑ سکتے ہیں مجودہ دور میں الیکشن مہنگا ہو گیا ہے میں اس چیز کو ایڈمیٹ کرتا ہوں عمران صاحب اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب سر ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے الیکشن میں حصہ کیوں لیا الیکشن میں حصہ لینے کا فیصلہ یہ میرے علیانے علاقہ نہیں مل کے مجھے کھڑا کی ہے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پچھلے دس پندرہ سال سے ہم لوگ ووڈ دے رہے ہیں لیکن ہمارے کام نہیں ہوتے سر آپ کیا جانتے ہیں کہ وارڈ فائف کے بنیادی مسائل کیا ہیں بالکل جی میری وارڈ کے جو سب سے بڑے مہن مسائل ہیں یہاں پہ باقی گلیوں کے جو مسئلے ہیں وہ تو اللہ پاک کا شکر ہے ملک عبرار صاحب کی محنت سے مسلم لیگ نون کے ورکر کیوں اور لیڈروں کی قاوش سے تقریباً گلی کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو میرے علاقے میں نہ بنی ہو تو جو رہ گئی ہیں انشاءاللہ تعالی وہ بھی ملک صاحب کے ساتھ میری بات ہوئی ہے میں خود منتخب ہوں گا انشاءاللہ تعالی تو اپنے فانڈ سے وہ بھی بنوا کے دوں گا اور باقی میرے علاقے کے جو مہن مسائل ہیں وہ سب سے زیادہ قدیعظم کلونی احمد آباد اور غازی آباد کے لوگوں کے ساتھ پانی کا بہت مزہر مسئلہ ہے جو میری زندگی کا مقصد ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کی پانی کے لیے میں رات دین ایک کروں گا اور انشاءاللہ اس مسئلے کو حل بھی کروں گا اور وہ کانی پانی کہاں پہ جا رہا ہے لوگوں کو سارا کچھ اس سے بھی لا علم نہیں ہے وہ ان کو پتا ہے وہ پانی ریلیز ان کے لیے وہ اور جا کے در رہے اور انشاءاللہ تعالی میں ممبر منتخب ہوتے ہی میرا پہلا ٹارگٹ ہوگا کہ قدیعظم کلونی احمد آباد اور غازی آباد کے لوگوں کے لیے میں پانی کی فرامی ضروری کروں اس کے علاوہ کچھ گیس کے مسائل ہیں لوگوں نے کافی شکرے کی ہیں کہ جناب ہم ایکس جو رہے ہیں ممبر ان کے پاس جاتے رہے ہیں لیکن انہوں نے ہمارے معاملات کو ترجیح نہیں دی انہوں نے ہمارے معاملات کو نہیں سنا نہ پانی کے مسئلے کو نہ گیس کی مسئلے کو تو انشاءاللہ تعالی میری پوری کوشش ہے کہ میں ان کے میار پر پورا اتروں سر ایک تو نونلی کا ووٹر آپ کو ووٹ دے گی اس کے علاوہ جو عام ووٹر ہے وارڈ فائف کا وہ آپ کو ووٹ کیوں دے جبکہ آپ کے جو مدے مقابل ہیں اگر سابقہ الیکشن دیکھا جائے تو ان کی لیڈ کوئی سنتالیس سو سے پلس بنتی ہے بالکل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جس طرح وہ سنتالیس سو کی لیڈ انہوں نے لی تھی نا تو اس طرح وہ مسلم لیگ کے انتخابی نشان شیر سے الیکشن لڑ رہے تھے ٹھیک ہے اب جب شیر سے الیکشن نہیں لڑ رہے تو اب اس دعا پتہ چلے گا کہ وہ لیڈ کتنی نکلتی ہے اور کتنی نہیں نکلتی ہے یہ تو وقت بتائے گا اس ٹائم ملک عبرار لوگوں کی میاں نواز شریف کا وورڈ بینک تھا جو ان کو پڑا تھا اب جب اپنی ذاتی شخصیت کا مسئلہ آیا ہے تو میرے لیے بہت بڑے عزاز کی بات ہے کہ پنڈی کی بیس وارڈوں میں سے انیس وارڈوں میں پی ٹی آئی نے ٹکٹ دی ہے اور یہ وائدہ جس میں یعنی کہ اوپن سیٹ چھوڑ دی گئی شامل ہوں گے جیت کوئی رستے میں تو نہیں پڑی کہ یہ جیت کے ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے جو اصل ووٹ مجھے ملے گا وہ سابقہ کینی ڈیٹ کے کام نہ کروانے کی وجہ سے مجھے ملے گا جو انہوں نے پندرہ بیس سال لوگوں کو لالی پاپ دے کے آگے لگائے رکھا اور جیتنے کے بعد اپنا نام کما کے گروں میں بیٹھ گئے جس سستی شورت حاصل کرنے کے لیے اب وہ لوگ اس سستی شورت لوگوں کو حاصل کرنے نہیں دیں گے وہ انشاءاللہ میرٹ میں ووٹ ڈالیں گے اور مجھے ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ جہاں تاک مجھ سے ہو ساتا میں پوری کوشش کروں گا کہ میری وارڈ میں کم از کم دو تین سنٹر ایسے بننے چاہیے جو غریب لوگوں کے لیے ہیلپ ہو سکے آپ کو پتہ ہے فلائی مرکز نہیں ہے زچہ بچہ سنٹر نہیں ہے انشاءاللہ میں اس کے لیے اس کے لیے اور پانی اور گیس اس معاملے کے لیے میرا زندگی کا فوکس ہے جیت کے لیے کتنے پور عظم ہے جیت کے لیے سر جیت کے لیے میں اس قدر پور عظم ہوں میرے اللہ کے شکر ہے کہ جو صاحب میرے سامنے مقابلے میں تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے مقابلے میں نواز شریف آئے عمران خان آئے تو وہ بھی آ رہے ہیں آج ان کو میں نے دوڑیں لگوا دی ہیں دو دڑوں کو کٹھا کر دیا اس سے زیادہ میری جیت اور کیا ہو سکتی ہے اور انشاءاللہ پور عظم اس قدر ہوں کہ لوگ نالاں ہو گئے ہیں اس بات سے کہ جناب یہ بندہ کہہ رہا تھا میں ازاد امید وار ہوں میں پی ٹی آئی سے بھی لڑوں گا اور آپ سے بھی لڑوں گا اور یہ پی ٹی آئی کی جوڑوں میں جا کے بیٹھ گیا اور پھر سب سے بڑی جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو سپورٹروں کو اعتماد نہیں لے ان بچاروں کو علم نہیں نہیں ہے اور انہوں نے بند کمرے میں رات کو بیٹھ کے فیصلہ کر لیا اور انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ لوگ سارے میرے ساتھ ہیں انہوں نے کہا ہے ہمارے ساتھ زیادتی کا بدلہ عمران صاحب ہم آپ کی جیت کی صورت مندیں گے اور انشاءاللہ میں ان کے میار پر پورا اتروں گا اور میری جیت ان ورکروں اور سپورٹروں پی ٹی آئی کے سپورٹروں کے ساتھ میری جیت ان کی جیت ہوگی صاحب انہوں نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی ایگریمنٹ کیا ہے یا اسی طرح زمانی بات ہوگی سار جی میرے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ دن دے اڑے کے ہوئے ہیں جو ادھر ایگریمنٹ ہوئے ہیں وہ بند کمروں میں بیٹھ کے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ وقت بتائے گا آپ کو یہ بار استمبر کا سورج انشاءاللہ میری جیت کے ساتھ تلو ہوگا عبدالصبور مغل صاحب جو طریقے لبائک پاکستان تیل پی کے امیدوار ہیں یہاں سے ہم ارزوی پوچھتے ہیں کہ آپ الیکشن میں کیوں ہے آپ کا ویژن کیا ہے آپ کے منشور کیا ہے ہماری تحریک کی بابا جی جو ہمیں مشن دے کے گئے ہیں انشاءاللہ آقا جی کے دین کو تخت پر لانا ہے سر لبائک پر پبندی ہے پورے پاکستان میں اس کے باوجود آپ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں کیا کوئی پریشر ہے حکومت کا ایجنسی سے یا کسی طرح کا الیکشن کمیشن نے پراپرا میں اجازت دیا کہ آپ الیکشن لڑیں اور سپریم کورٹ سے بھی آرڈر ہو گئے ہیں کچھ حباب جو افوائیں پھیلا رہے ہیں یہ اس طرح ہو گیا یہ دور ٹو دور کمپین نہیں کر سکتے یہ کارنر میٹنگ نہیں کر سکتے الحمدللہ مسائل کوئی صاحب نہیں آئے ہیں کوئی لوگوں نے افوائی جیسا پھیلائی ہیں الحمدللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں آئے ہیں وارڈ فائف کے بنیادی مسائل کیا ہیں شدید گرمی میں بھی ہمارے ایریے میں گیس پھر اس کے بعد ہمارے پاس سب سے بڑی بات جو پانی کے وارڈر سپلائی کا ہمارے اس ایریے میں قبرستان کا بڑا مسئلہ ہے جنازہ گاہ کے لیے لوگ ترستے رہتے ہیں یہ جی ہمیں قبر کے لیے جگہ نہیں ہے یہ مسائل اور کافی سارے ہیں سر آپ اپنے جو ووٹر ہیں ان کو آخری پیغام آپ کیا دیں گے میں ووٹر کو اپنا یہی پیغام دینا چاہوں گا میں آقا جی کے دین کے لیے آپ کے آپ پاس حاضر ہوا ہوں آپ نظام مصطفیٰ کے لیے خالص اتن نظام مصطفیٰ کے لیے ووٹ کرین کو دیں بارہ سپٹمبر کو اور ہمارا حصہ بنیں انشاءاللہ اللہ عزیز جب دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ دین تخت پر آتے ہی تمام مسائل کال ہو جائے گا ہمارے صدی اللہ مجود ہے وارڈ فائف کے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور امیدوار برائے وارڈ فائف کے لیے انہوں کا اغزاد نمزدگی جمع کہی تھی انجینئر عاصم فیدا صاحب آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو پارٹی ریٹ ٹکٹ کیوں نہیں دیا اور یہ آپ کے ساتھ جو نائن صافی ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک بیسک راز کیا ہے جی عاصم صاحب اسلام علیکم جی والی اسلام بہت شکریہ آپ کا اپنے ٹائم نکالا اور میرے خیال میں اب وقت وقت کے ساتھ یہ بات بہت واضح ہو چکی ہے کہ جو نائن صافی ہمارے ساتھ کی گئی ہم نظریاتی ورکرز کے ساتھ کی گئی وہ اب مندر عام پہ آ گئی ہے کہ اس کے پیچھے ایک گہری سازش تھی جس میں جو کنڈیڈیٹ ہے جس کی وجہ سے وارڈ کو اپن چھڑا گیا اور واحد ایک وارڈ ہے دس وارڈوں میں سے رالپیٹیکنڈ میں سے جس کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا اور اس کے پیچھے سازش یہی تھی کہ وہ پیٹی آئی کا اصل نظریاتی چہرہ نہیں دیکھنا چاہتے تھے عمران خان کی اصل ویجن کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے اسی وجہ سے انہوں نے مل کے ایک سازش تیار کی جس کے تحت اس وارڈ کو بلے کے نشان سے محروم رکھا گیا اور ایک ایسے بندے کو کی خوفیہ امایت کی گئی جس کا پیٹی آئی سے پرپ واسطہ ہی کوئی نہیں اور اس نے ہمیشہ اس کا ریکارڈ یہ رہا کہ اس نے ہمیشہ کئی جماعتیں چینج کی اور اپنے مفادات کو زیادہ اہمیت دی سب ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی ورکر کو تمام وارڈ میں پیچھے کیا گیا کیوں بلیادی وجہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اصل وجہ یہ ہے کہ جب 2018 میں ٹکٹوں کی تقسیم ہوئی کھل کے بات کروں گا میں اس میں پیٹی آئی کے جو اصل کینڈیڈیٹس تھے ان کو ٹکٹ کی جگہوں پہ نہیں دیا گیا ہم نے ان کو ایکسپٹ کیا ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے ہمارے پارٹی کی ریکوائرمنٹ ہے ہماری پارٹی کی گورنمنٹ بننی چاہیے حالانکہ 2018 میں کھمبے کو بھی کھڑا کر دیتے تو میرے خیال میں اس کو بھی ٹکٹ مل جا اس کو بھی ووڈ ملی جاتی ہے اور وہ بھی جیت جاتا لیکن چونکہ ہماری پارٹی کا فیصلہ تھا ہمارے زیاد کیانی صاحب سے ٹکٹ واپس لیا گیا ہم نے راجہ بشارت صاحب کو جو اور جو ہمارے نمائندیں یہاں پہ جن کو ٹکٹ دیا گیا ہم نے ان کی برپوری معید کی اور ان کو آج ہماری وجہ سے ہماری پارٹی کے ورکرز کی وجہ سے خان صاحب کے نام کی وجہ سے آج اتنی عزتیں ملی لیکن ہم پارٹی پارلیمانی بورٹ سے مجھے بہت زیادہ غم غصہ بھی ہے اور ہم بڑے دکھی بھی ہیں ہمارے پوری ٹیم جو تنظیم ہے وارڈ فائیو کی ہمارے ایون پریزیڈنٹ سردار نازر صاحب جو رالپنڈیکینڈ کے پریزیڈنٹ ہے ملک عبد حسین صاحب جو ہمارے جنرل سیکٹری ہیں رالپنڈیکینڈ کے انہوں نے اتجاج بھی کیا برپور اتجاج کیا میرے خیال میں اصل وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے نہیں ہیں کہ پٹی آئی کا ٹو فیس سامنے آئے اور ایک بات جو بار بار کی جاتی ہے کہ جی پٹی آئی کے ورکرز کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہیں آج جو کچھ بھی ہے پارٹی میں جو کچھ بھی وزیر مشیر ہیں وہ اس پٹی آئی کے ورکر کی وجہ سے ہی ہیں یہی ورکرز تھے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہے سینٹ میں بھی جو کام خان صاحب کے ساتھ ہوا وہ انہی وجہات کی وجہ سے ہوا کیونکہ ان کے اندر سنسیریٹی نہیں ہے ورکرز کے اندر سنسیریٹی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ چلیں یہ ہمارا اپنا دھڑا سٹرانگ ہو جائے وہ اپنے دھڑے کے لوگ لاؤ کے تو اپنی سٹریند بنانا چاہتے ہیں تک پٹی آئی کے نظریاتی ورکر کس طرف ہے اور کس کو ورٹ دے گا دیکھیں ابھی جو کرنٹ سیچویشن ڈیویلپ ہوئی ہے ایک بڑی انفورچنٹ سی سیچویشن ہے اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو ان کے دل بہت ٹوٹے ہوئے ہیں وہ تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم بائیکاٹ کر دیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اس سازش والے بندگوں میں جس نے سازش کی ہے اور ہمارا حکمہ اس نے ہمیشہ حکمہ رہا ہے یا آج پٹی آئی کے ورکرز کا نہیں آپ کو اگر یاد ہو مرہوم سکلیند صاحب جو تھے ان کی پچھلے 2015 کی الیکشن میں نولی کے ساتھ بڑی ان کی بڑے ورکر تھے تو اس کے بعد رات و رات انہوں نے نولی کا ٹکٹ لے لیا چلے اس بار تو انہوں نے نولی کا ٹکٹ لیا تھا اس بار تو انہوں نے بلگ نشان ہی نہیں لیا ہمیشہ سے حکمہ رہنے میں ان کا حکرہ ابھی کچھ ایسی حکمتیں اپنائیں گے کہ جس میں وہ اس سازش کو کسی طریقے سے نکام بنا سکے سر عمران خان کے نام آپ کا پیغام کیا ہے دیکھیں گے میں خان صاحب کو بہت واضح پیغام دینا چاہوں گا خان صاحب ہم آپ کے نظریہ کے اوپر جان دینے والے لوگ ہیں ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے الحمدللہ ہر ایڈوکیشن سے پورے ہیں مالی لیہا سے پورے ہیں ہر لیہا سے پورے ہیں لیکن ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب یہ لوگ دوزر اٹھارہ کے بعد ہماری پارٹی میں آئے اور انہوں نے ہماری پارٹی کو ایسا قبضہ کر لیا کہ انہوں نے ورکر کی عزت کو بلکل اس کی عزت کے جنازے نکال دی خان صاحب آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز کو بہت سیریس لیں یہ آپ کی پارٹی کو بہت ڈیمیج کر رہے ہیں یہ جگہ جگہ بیٹ بیٹ کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پٹی آئی تھی رہی کوئی نہیں پٹی آئی تو ہے ہی کوئی نہیں دیکھیں پٹی آئی ہے تو آج یہ وزیر ہیں پٹی آئی ہے تو آج یہ مشہیر ہیں پٹی آئی ہے تو آج ان کی عزتیں ہیں دوزر تیرہ میں ان کو کون پوچھتا تھا سب کو میں کھل کے ہی بات کروں گا دیکھیں ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے خان صاحب آپ سے ہماری ریکویسٹ ہے آپ اس چیز کے پر خور کریں سیفلہ نیازی صاحب آپ سے خاص طور پر عامر محمود کیانی صاحب آپ کے پر بڑی رسپونسیبیلٹی ہے یہ حالات بدل جائیں گے لوگ بڑے سمجھدار ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کو بڑے دل دکھی ہیں لوگوں کے دل وہ ٹوٹے ہوئے ہیں لوگوں کے دل خان صاحب آپ اس چیز پر نظر سانی کریں اور ورکر کی آواز کو کم از کم سنیں آپ ان سے یہ نہیں کہ ٹائم پاس کر کے چلے ختم ہوگی بات ختم ہوگی آج نہیں کل نہیں اس کا آؤٹکم ضرور آئے گا اور بڑا ڈریسٹک ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ ہماری پارٹی کو اس چیز سے نقصان نہ ہو جائے سر آپ کو ٹکٹ نہیں ملا تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سیلیکشن میں پیسے کا بہت زیادہ پیسہ چل رہا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کھڑا ہو کہ ان کے ساتھ مقاملہ کر بائے گا جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ایک آپ نے صحیح بات کی اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پیسے کے انفلوئنس کی وجہ سے یہ ورکرز کو پش کر رہے ہیں اور ان کو میں کہتا ہوں آپ انفریارٹی کمپلیکس میں ڈالنے کی کوشش کی جاری ہے لیکن خان صاحب نے ہماری تربیت اتنی سخت کی بھی ہے ہم اتنے ڈھیٹ ہیں کہ ہم ان باتوں میں نہیں آتے اور پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اسی سے متاثر ہوتے ہیں میں نے روانی ٹاؤن میں مجھے یاد ہے ہمارا مٹنگ تھی وہ جلسے کی شکل اختیار کر گی تو میں جب وہ تقریر کر کے وہاں سے نیچے ہوترا میں آپ کو ایمان سے بتا رہا ہوں مجھے ایک ایک شخص نے گلے لگایا اور مجھے کہا کہ آپ ہیں پی ٹی آئی کا ٹرو فیس آپ ہیں جو خان صاحب کے اصل ویجن پر چلنے والے لوگ ہیں تو میں آپ کو بتاؤں یہ صرف باتیں ہیں لیکن افسوس ہے ہمارے ایم بی اے میں نے بڑی گارڈیوں بڑی پیسوں ان سے متاثر ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے نظریے کو دبایا جا رہا ہے حقیقت ہے دبا ہے اس دفعہ چکلالا کینٹ اور پنڈی کینٹ دونوں میں اس نظریاتی ورکرز کو دبانے کی مین وجہ یہ پیسے کا استعمال ہی رہا ہے سر پی ٹی آئی کے تین بندوں نے کہزاد نمزنگی جمع کرائے تھی تو تینوں کو ہی پیچھے کیا گیا تو ابھی تقریباً ایک دو دن کے ساتھ ہی ہیں آپ بائی کرنے ہیں جو ان کے اخلاف کھڑے ہو گئے ہیں کیا یہ سچ ہے پی ٹی آئی کے اصل میں تین کینڈیٹس تھے اس میں میں اور آغا ریاست صاحب وہ پیٹی آئی کی نظریاتی ورکر ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں ابھی بھی ہماری جو میٹنگز ہوتی ہیں نظریاتی ورکرز کی جو تنظیم ہے ہماری وہ ہمارے ساتھ ہیں میز جو آپ نے ایک جن کا کنڈیٹ کا نام لیا وہ اصل میں آئے ہی دو در اٹھارہ کے بعد تھے اور وہ ابھی بھی ادھر ہی ہیں جس طرف سے وہ آئے تھے ابھی کنورنمنٹ بورڈ کے الیکشن ہو رہے ہیں آپ کس جواد کو سپورٹ کر رہے ہیں کون سو بندہ بہتر ہے کوئی بھی نہیں بہتر ہے سب چور ہے کسی کو نہیں دے رہے ہیں کسی کو نہیں دے رہے ہیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کس پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں نون لیک کو دیں آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیک آپ کے سارے مسائل حل کر دے گی حل کر دے گی انشاءاللہ ضرور کریں گے بہت شکریہ ہم نے آجی کو نون کے ٹکٹ کے علاوہ جتایا دڑائییں لے کے مخالفت لے کے جتایا کہ وہ کچھ تبدیلی لائے گا شخصیت کی بنا پر وہ ہم نے ووڑ دی کہ وہ ایک معزز انسان ہے ایک اچھے انسان ہے ہمارے لئے بہتری لائیں گے اور پانچ سالوں میں انہوں نے کیا گیا کیا گیا ایک کام ایک کام صرف وہ بتا رہے ہیں غازی آباد کا فیلٹریشن پلانٹ وہ اس وقت نہیں ہے وہ کہاں پہ ساری دنیا جانتی ہے غازی آباد کا فانی وہ نہیں ہے وہ کہاں پہ ساری دنیا جانتی ہے کچڑے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں ایک بھی ڈیسپینسری نہیں ہے ایک بھی میڈر لیول پر ایڈیوکیشن سکول نہیں ہے ایک بھی ہائی سکول نہیں ہے ایک بھی زچہ بچہ سینٹر نہیں ہے اور کہتے ہیں آجی صاحب کہ یہ غازی آباد میرا گھر ہے کہتے ہیں یہ غازی آباد میرا دل ہے ہم نے انہیں جتایا لائی جگڑے لے گئے اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پانچ سالوں میں ایک مرتبہ بھی آجی صاحب نے اس گلی کا چکر نہیں لگایا یہ ملک عمران یہ واحد بندہ ہے جو پہلی دفعہ پاکستان مسلمی قنون نے ایسا بندہ لائے کہ جو اس سے پہلے کوئی نہیں تھا یہ غمت سے مطمئن نہیں ہے آپ تین سال کی بلکل نہیں ہے سار کیوں ووٹ میں نے دیئے آگر کدھر ریکارڈ دیکھ لے میں ناج ناج کے ووٹ دیئے ہمارے گرمی میں کیس نہیں آرے تین سال میں تو ہم کیا کریں گے آجی صاحب کو دینا ہم نے ووٹ آج زفر صاحب کو دینا ہے بہت شکریہ علاقے کے مسائل کیا ہے کوئی پتائیں بھئی اس علاقے کے ویسے تو موجودہ مسائل یہ ہی ہیں کہ پانی نہیں آتا مطلب کہ پہلے تین دن بعد آتا تھا اب ہفتہ گزر جاتا ہے دس دس بارہ بارہ دن گزر جاتے ہیں ووٹ کس کو دے رہی ہیں ہم مطلب وارڈ کا ووٹ مطلب کہ جناب آجی زفر اقبال صاحب کو دے رہی ہیں آجی زفر اقبال صاحب کی کلکتگی سے آپ مطمئن ہیں جی بالکل مطمئن ہے ساتھ